کورونا نے دنیا بھری کی ارث ویوستہ کی کبر توڑ کر رکھ دی ہے ایسے میں بھارت میں بھی کاروبار پر اس کا بہت برا اثر پڑا ہے ایسے کسان بھی اچھوتے نہیں ہیں بازار میں ماغ نہیں ہونے سے کسان کھڑی فستوں کو نش کر رہے ہیں لیکن کچھ کسان ہمیشہ پرینہ استروت رہے ہیں جو پر انشانیوں سے ڈنڈی کی بجائے اس کے سمادھان کا بکر تلاشتے ہیں ایسے کسانوں میں شمار ہے جوتپور کے کسان اشک تیوری کے بلرانہ گاؤں میں رہنے والے اشک گپتہ کی کھیتی کرتے ہیں لیکن بازار میں بانگ نہیں ہے ایسے میں کسیتیوں کو توڑ کر ان کا سٹوک کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد اچھے داموں میں بیچا جا سکے دیز بھر میں کورونا وائرس کا کہر لگاتار جاری ہے اسی بیچ دیز بھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو کسان فولوں کی کھیتی کر رہے ہیں اور اسپیسل جو گیندے کی کھیتی ہے ان کو جمین کے اندر رون دنے کو مجبور ہے اسی بیچ ہمارے شیطر کا بالرہ وگام ہے وہاں کے کسان بھی اب نوچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں دکھا ہوں کہ کامیرمن کو دکھائیں لوگوں کو کس پرکار سے جو گرامین ہیں وہ شیطر کے اندر گلاب کی کھیتی کر رہے ہیں اور یہ گلاب کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ان دنوں بازاروں میں نہیں جا پا رہا ہے چاہے مندیر ہو چاہے کوئی بھی دھارمک اندرستان ہو وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ گلاب نہیں بھگ پا رہا ہے اسی بیچ کسانوں نے ایک نوچار کرتے ہوئے اب گلاب کی پتیوں کو سکھانے کا کاریک کیا ہے یہ گلاب کی پتیوں کو سکھا کر اب بازار کے اندر بیچتے ہوئے نظر آئیں گے اب میرے ساتھ کچھ کسان ہے پر ان سے بات کرنے کا پریاض کرتے ہیں پھر کیا کہیں گے آپ کس پرکار سے پریاض کیے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے چلنے کی وجہ سے ہم گلا گلاب جو سبجی منڈیوں میں نہیں بیچ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم گلاب کو توڑ کر اس کا ایک نیا نوچار کر رہے ہیں اس کو ہم سکھا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ تین مہیں کو جو ہمارا لوگ ڈاؤن کھل جائے گا تو اس کے بعد ہم ابھی ہم ورتبان میں شٹوک کر رہے ہیں تو اس کھلنے کے بعد امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھاو اچھے مل جائیں گے ابھی جو ورتبان نے دی لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو ہمارا گلاب یہ سادھیوں کی سیزن کی وجہ سے 100 سے 200 روپے کلو گلا گلا بکرا تھا اور سکھے گلاب کا بھاو بھی 200 سے 300 روپے کلو تھا لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اب ان کا مارکٹ آدھا ہو گیا ہے گلا گلاب تو بالکل ہی نہیں بکرا کیونکہ منڈیا وغیرہ سب مارکٹ سادھی بھی وہاں سامارو دار میں کائے جو سب بند ہو گئے اب تین مائی کو لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد امید کرتے ہیں کہ ہمیں مارکٹ میں ان کے اچھے بھاو ملیں گے اور جو ہمیں گلا گلاب ہے جو سکا رہے ہیں ان کی پتیاں کر رہے ہیں اور اسٹو کر رہے ہیں سکھی پتیوں کے کیا بھاو جائیں گے لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد امید کرتے ہیں کہ 200 سے 500 روپے کلو بکنا چاہیے کیونکہ ورتبان کے اندر جو پورا گلا گلاب ہے سب ہمارے شہتر کے سکریب 200 300 کسانوں جو سکا ہی رہے ہیں ان کو تین مائی کے بعد امید کرتے ہیں کہ منڈی کے اندر اچھے بھاو ملیں گے یہی امید کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سن پا رہے تھے یہ کچھ کسان تھے شہتر کے جوب گلاب کی جو پتیاں ہیں ان کو سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لوگ ڈاؤن کھلے اور جو گلاب ہے وہ مارکٹ میں نہیں جارے ہیں گلاب کی پتیوں کو اچھے بھاو ان کو ملتے ہوئے نظر آئے اور جو اپنا وہ لاؤس ہے وہ گلاب کی پتیوں کو بیچ کر پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کامرمنٹ کمل کھتری کے ساتھ سیتندر سنگھ رازپویت ایون ٹی وی تیوری جوتپور